اوران و سنت میں اصول بتائے جاتے ہیں پھر جب کوئی ایسی چیزیں جو ان اٹینڈڈ چھوڑی جاتی ہیں ان کو اہلِ علم جو ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں سمجھ کے امت تک صحیح بات پہنچا دیتے ہیں تو اصول تو اپنی لگتہ ہے اس کو آپ مثال کے طور پر سمجھ لیں کہ اس وقت تمام مقادب فکر کے تمام جید علماء ایون ان کی پبلک بھی اس بات پر اتفاق کرتی ہے کہ سگرٹ اگرشے نشہ نہیں ہے کیونکہ اس سے ہوش تو نہیں جاتی لیکن یہ گناہ اور حرام ہے یا کوئی احتیاط میں بولے گا تو مکروع تحریمی کہہ دے گا ہے وہ کہتے نہیں حرام کے لیے نصر قطی کتاب و سنت کی چاہیے ہوتی ہے چونکہ ہم نے یہ ڈیڈکٹ کیا ہے لہذا ہم اسے مکروع تحریمی اور دوسرے مخنوں میں وہ فکر کی طرح میں حرام ہی ہوتا ہے مکروع تحریمی اتنی کراحت والی چیز جس کی آل موسٹ حرمت ہے تو ظنی الدلالہ تو ہے یہ قطی الدلالہ نہیں بھی تو یہ سگرٹ کے اوپر سب نے جو گناہ کا فتوہ لگایا ہے حرام کا فتوہ لگایا ہے تو وہ کس آیت کے تحر لگایا ہے وہ سورة البقرہ کی آیت ہے آیت نمبر ہے 195 وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ اِلَا تَحْلُقَهُ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو اگرچہ یہ آیت کا کونٹیکس جو ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں نا ان کو اللہ تعالیٰ نے ڈانٹا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو یعنی یہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کر کے آخرت کے لیے سٹور کر لو لیکن اس آیت کو خودکشی کے کونٹیکسٹ میں بھی یوز کیا جاتا ہے کہ جی خودکشی حرام ہے قرآن کی اس آیت کی روح سے احادیث تو بخاری مسلم میں بہت ہیں لیکن قرآن میں اگر کہا جائے خودکشی کہاں پہ حرام ہے تو وہ کہتے ہیں یہاں حالانکہ قرآن کا کونٹیکسٹ تو یہ نہیں کہہ رہا ڈیڈکٹ کیا جاتا ہے چلیں خودکشی کے لیے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ احادیث الگ سے موجود ہیں لیکن سگرٹ کے لیے تو احادیث بھی نہیں ہے اگر آپ نشہ والی احادیث لگائیں گے تو نشہ تو وہ اس اعتبار سے نہیں ہے کہ ہوش گما دے تو وہ کہتے ہیں نہیں قرآن میں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو یعنی خودکشی کرنے کی طرف ہی لے جانے والی چیز ہے سینٹیفی کے لیے چیز پروف ہے کہ سگرٹ کے ذریعے پھیپڑے خراب ہو جاتے ہیں اور انسان وقت سے پہلے ایکسپائر ہو جاتا ہے اب اس پہ کوئی بیوکوفوں والی بات کرے کہ جی وہ ہمارے محلے میں ایک بابا ہے اس کی عمر تو اسی سال ہوگی ابھی تک سگرٹ پیتا ہے تو وہ ایک ایکسپشن کیس ہوتا ہے ایکسپشنل کیس ہوتا ہے اس طریقے سے نہیں انیلیسز کیا جاتا انیلیسز یہ کیا جاتا ہے کہ سو بندے لیے جائیں جو سگرٹ پی رہے ہوں اپنی یانگ ایٹس ہے اور سو وہ لیے جائیں جو نہ پی رہے ہوں اب دیکھیں کہ کون اسی تک پہنچتا ہے تو پتہ چلے گا وہ ایک ہی بابا اسی تک پہنچا ہے اس کے ساتھ کے سارے ساڑھ سے پہلے ہی ایکسپائر ہو گئے ہیں تو اس طریقے سے چند ایک چیزوں کو مثالوں کو اٹھا کے آپ نے یہ نہیں سگرٹ کے فضائل نہیں سنانے ہوتے ہیں تو سگرٹ کی حرمت یا اس کو مکروع تحریمی ہم نے نہ قرآن و سنت کے دلائل کی بنیاد پہ نہیں کیا بلکہ ہم نے اس آیت کے تحت کیا ہے جو سورہ البکرہ کی آیت نمبر 195 ہے اپنے آپ کو خود اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں مت ڈالو اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ علماء نے خامخواہ اس آیت سے کیوں لیا ایسے تو صحابہ بھی اسی طرح لیتے تھے اس کی میں آپ کو ایک مثال پیش کرتا ہوں صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں ایک حدیث موجود ہے کہ ایک عورت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے سنا ہے کہ آپ ایسی عورتوں پر لانت کرتے ہیں جو عورتیں دانتوں کے درمیان گیپ بنواتی ہیں اور گندواتی ہیں جو ٹیٹو بنوانا اور چہرے کے بال نوچتی ہیں جس کی آج کل ایک مارڈن فارم یہ پلکنگ ہے تو ان تینوں عمال کرنے والی عورتوں پر آپ لانت کرتے ہیں تو ابن مسعود نے فرمایا ہاں میں کیوں نہ لانت کروں ایسی عورتوں کے اوپر جن پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لانت کی ہے اور اس سے بڑھ کر اللہ نے اپنی کتاب کے اندر اپنی کتاب میں قرآن کے اندر لانت کی ہوئی ہے تو میں ایسی عورتوں پر کیوں نہ لانت کروں تو وہ عورت کہتی ہے کہ حضرت میں نے پورا قرآن پڑھا ہے مجھے تو قرآن میں ایسی کوئی آیت نظر نہیں آئی کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ٹیٹو بنوانے کو یا دانتوں میں گیب بنوانے کو یا چہرے کے بال اکھاڑنے کو حرام کہا ہو اچھا وہ چہرے کے بال عورت اکھاڑ سکتی ہے اس پہ اجماع ہے جو بوچھیں یا داڑی نکلیں کیونکہ وہ فطرت کے خلاف ہے مرد کو اللہ نے دی ہے عورت کو نہیں دی یہ ان بالوں کی ہے کہ جو بال اللہ نے دی ہے میں عورت کو اور وہ جان بوچھ کے اکھاڑ دیتی ہے تو جناب وہ ایک صحابیہ ہی ایسی بات کر سکتی تھی یا کوئی تابی عورت ہوگی وہ آج کل کی عورت تو اتنے وسوق سے نہیں کہہ سکتی کہ میں نے قرآن پڑھا ہوا ہے یہاں پہ تو ہمارے بڑے بڑے علماء قرآن کو حدیث کہہ کے حدیث کو قرآن کہہ کے بیان کر دیتے ہیں تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تو نے قرآن میں یہ آیت نہیں پڑھی سورة الحشر کی آیت نمبر سیون وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُضُوهُ وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ جو رسول اللہ تمہیں دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ لے لو اور جس سے منع فرما جائیں اس سے رکھ جاؤ تو رسول اللہ ہی نے لانت کی ہے ان کے اوپر تو قرآن کے اندر جب یہ آیا ہے کہ رسول اللہ کوئی چیز دیں تو یہ رسول اللہ نے ہمیں بات دی ہے میں نے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی عورتوں کے بارے میں لانت کے الفاظ سنے تھے اچھا آپ قرآن کھول کے سورة الحشر کی آیت نمبر سیون پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا یہ آیت مالِ غنیمت کے بارے میں کہ جو مالِ غنیمت میں سے حصہ رسول اللہ تمہیں دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ لے لو اور جو کسی کو نہ دینا وہ برا نہ مانا کریں کیونکہ اللہ کے نبی علیہ وآلہ وسلم کی آپ نے اتباہ اختیار کرنی ہے اس کا دور دور کوئی لینا دینا نہیں تھا پلکنگ کرنے کے ساتھ یا دانتوں میں گیپ بنوانے کے ساتھ یا ٹیٹو بنوانے کے ساتھ لیکن ابن مسعود نے اس آیت کو جنرلرائز کر دیا کہ یہ جنرل ہے آیت قرآن میں سپیسیفک تھی اب اس عورت نے کہا کہ میں نے تو سنے آپ کی بیوی بھی ایسا کرتی ہے تو ابن مسعود نے کوئی برا نہیں مانا انہوں نے کہا اندر جاؤ میرے گھار میں دیکھ لو میری بیوی یہ کرتی ہے نہیں کرتی تو وہ عورت اندر گئی تو واپسی پر شرمندہ ہو کے باہر نکلی انہوں نے کہا آپ کی بیوی تو یہ نہیں کرتی یعنی صحابہ کے زمانے میں بھی صحابہ کی بیویوں کے بارے میں وہ غریب باتیں مشہور ہو جاتی تھی یعنی پرپو گھنڈا کتنی بری چیز ہے تو ابن مسعود نے پھر ایک جملہ بولا انہوں نے کہا کہ اگر میری بیوی یہ کرتی ہوتی تو وہ پھر ابن مسعود کی بیوی نہ ہوتی کہ جو اللہ کے نبی کی نافرمان ہو وہ ایسی عورت میرے ساتھ ہو سکتی ہے جس نے پوری زندگی حضور علیہ السلام کے ساتھ گزاری ہے رضی اللہ تعالیٰ نبو علیہ السلام تو اس آیت سے ہی بتا چلا کہ صحابہ اکرام علیہ مردوان آیات کو جنرلائز بھی کر لیا کرتے تھے اسی کے تحت ہم نے سگرٹ کو اس کیٹیگری میں فال کیا ہے جو سورہ البکرہ کی آیت نمبر وان نائنٹی فائیو ہے وَلَا تُلْقُوا بِعَيْدِيكُمْ الَتْتَحْلُقَا یہ میں نے آپ کو بنیاد اس لیے بنائی تاکہ آپ کو آگے پتا چلے کہ ہمارے آئمہ اکرام نے اگر قرآن کی کسی آیت سے مستربیشن کو حرام قرار دیا ہے تو وہ بالکل صحابہ کے طریقے کے اوپر ہے یہ کوئی انہوں نے اپنی طرف سے چیزیں انوینٹ نہیں کی ہیں دین کے اندر داخل نہیں کی ہیں